اسلام علیکم دنیا میں اس وقت کتوں کی تین سو چالیس نسلیں پائی جاتی ہیں اور ایک ڈیسرچ کے مطابق یو ایسے میں دس کروڑ سے بھی زیادہ کتے پائی جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں پائی جانے والی دس ایسی ڈاگ بلیڈز کے بارے میں جو بہت زیادہ خطرناک ہونخور ہیں ویڈیو کی جانے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں نامبر ٹین چاو چاو اس نسل کے کتوں کی شکل دیکھ کر آپ آسانی سے دھوکہ کھا جائیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت کیوٹ اور معصوم لگتے ہیں ظاہری شکل ہمیشہ دھوکے باز ہوتی ہے یہ مثال اس نسل پر فٹ آتی ہے دراصل یہ شکاری بریڈ ہے یہ شروع سے ہی مویشیوں کی حفاظت کے لیے پا لے جاتے تھے محققین کے مطابق یہ دو ہزار سے تین ہزار سال پرانی بریڈ ہے مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں ان کے بارے میں لکھا ہے اس کے نام سے آپ کو لگا ہوگا کہ اس کا تعلق چائنا سے ہے لیکن در حقیقت اس نسل کا تعلق سائبیریہ سے ہے اپنے خوبصورت گھنے بالوں کی وجہ سے ہی یورپین لوگوں کی فیوریڈ ڈاگ بریڈ ہے ان کی ہائٹ 55 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا ویڈ 32 کلو گرام تک ہوتا ہے اس ڈاگ بریڈ کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اٹنشن کے بھوکے ہوتے ہیں انہیں اٹنشن نہ ملے تو یہ بہت زیادہ اگرسے ہو جاتے ہیں اور غصے میں آنے پر یہ کسی کو نہیں چھوڑ دے آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ڈاگ بریڈ کا تعلق سائبیریہ سے ہے اس نسل کی مشہور بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہی توڑنے کے لیے ہوتے ہیں یہ کتے بہت خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اکلمن بھی ہوتے ہیں یہ بنا پہیوں والی گاڑی کو برفانی علاقے میں کھینچنے کے کام آتے ہیں اس بریڈ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت ہی کم خوراک کے ساتھ بہت ہی کم درجہ حرارت پر زندہ رہ سکتے ہیں ان کی آنکھیں زیادہ در نیلی ہوتے ہیں اور ان کی نوز کا کلر ان کی کلر کوٹنگ کے ساتھ میچ ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم میں انہیں یو ایس آرمی کے جوانوں کے لیے عدویات خطور اور دیگر چیزیں پہنچانے کے لیے یوز کیا جاتا رہا اس ڈاگ بریڈ کا تعلق بیڑیوں کی ایک نسل سے ہے اور کہیں نہ کہیں بیڑیوں کی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں غصے میں آنے پر یہ بیڑیوں کی طرح خطرناک ہو جاتے ہیں نمبر ایٹ باکسر اس بریڈ کا تعلق جرمنی سے ہے اس بریڈ کو باکسر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ کتا کھیلتا ہے یا پھر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن باکسر کی طرح ہوتی ہے اور اس بریڈ کو باکسر کا نام دے دیا گیا زیادہ تر اس ڈاگ کو ایز اگارڈ ڈاگ استعمال کیا جاتا ہے اس بریڈ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہیں دو کھنٹے تک ایکسرسائز کروانا لازمی ہے جس کی وجہ سے یہ ایکٹیو رہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ان کتوں کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے سے یہ مٹی کھودنا شروع کر دیتے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق ان ڈاگز کو بچوں سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اس بریڈ کے کتے جب غصے میں آتے ہیں تو بہت زیادہ خون خار ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کی دوڑے لگوا دیتے ہیں نمبر سیون ولف ہائیبریڈ یہ ڈاگ بریڈ ولف اور ڈاگ کے کلوز سے بنائے گئی ہے اگر آپ کے پاس ولف ہائیبریڈ ڈاگ ہے اور وہ آپ کے دانت چاٹنا چاہتا ہے تو اسے چاٹنے دیجئے گا کیونکہ یہ ڈاگ دانتوں کو لکھ کر کے ہونے کا سگنل دیتا ہے بلکل جنگلی بھیڑیوں کی طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے ٹیتھ لکھ کرتے ہیں اگر آپ انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ آپ کا چہرہ اپنے موں میں دبوچ لیں گے یہ ڈاگز زیادہ تر جھاڑیوں اور درختوں کی بیچ میں رہنا پسند کتے ہیں ان کے سننے کی ہز بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور بہت دور سے آنے والی بھی کتے کی آواز یہ سن کر چھیکنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈاگ بریڈ نیچر وائز بہت ہی اگریسیو اور خونخور ہوتی ہے یہ جرمنی اور بہت سے یورپین ملکوں میں پائی جاتی ہے انہیں ٹرین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے امریکہ کی کچھ علاقوں میں انہیں پالنے پر مکمل مہم ہیں ان کتوں کے کاتنے سے ابھی تک چودہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں نامبر سیکس بول ماسٹیف اس بریڈ کا تعلق انگیل سے ہے اور یہ ڈاگ بریڈ اٹھارہ سو ساٹھ میں بنائی گئی انہیں لڑاکو کتے بھی کہا جاتا ہے ان کی زندگی کا مین مقصد لڑائی کرنا ہی ہوتا ہے ارزنبیوں کی بیچ میں یہ کتے بہت زیادہ ایکرسی ہو جاتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے بے چین طاقتور ہونے کی وجہ سے انہیں سنبھال پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں ان کتوں کو پالنا منع ہے کیونکہ ان کتوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانے جاتی ہیں نامبر فائل ڈابر مین یہ ڈاگ صرف اپنے اونر کے ساتھ ہی وفادار ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص سے تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں ان کتوں کو زیادہ تر آرمی اور پولیس میں یوس ہیا جاتا ہے کیونکہ ان کے سونگنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بریڈ خطرناک نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے اگر کبھی ہی غصے میں آ جائیں تو اپنے مخالف کو نہیں چھوڑتے انہیں بہت سے ممالک میں بین کیا گیا ہے ابھی تک ڈابر مین کتوں کی وجہ سے نو لوگوں کی جانے جا چکی ہیں نامبر فور کاکیین شیفر یہ ڈاگ بریڈ رشیہ اور اس کے آس پاس کے ممالک جیسے کہ آزربائیجان میں پائل جاتی ہے یہ ڈاگ بریڈ دنیا کے سب سے بڑے کتوں کی ڈاگ بریڈ ہے ایک اڈائلٹ کتے کی کم سے کم ہائٹ 28 انچ تک ہوتی ہے اور وزن 200 پاؤنڈ تک ہوتا ہے انہیں بچپن میں ہی ٹرین کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ اپنے مالک کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں نامبر 3 جرمن شیفر یہ ڈاگز کی سب سے فیمس بریڈ ہے اور یہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے یہ ڈاگز اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں اور انہیں محکمے پولیس میں خاص طور پر پالا جاتا ہے اس لیے اس کتے کو پولیس والا کتہ بھی کہا جاتا ہے یہ ڈاگ بریڈ USA کی دوسری پسندیدہ ڈاگ بریڈ ہے اور یہ ڈاگز ٹینس پال کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ سویمنگ کرنا پسند کرتے ہیں اگر وفاداری کی بات کی جائے تو یہ انسانوں کے ساتھ کتوں کی سب سے زیادہ وفادار پریڈ ہے انہیں پرپر ٹریننگ دینی پڑتی ہے اور اگر پرپر ٹریننگ انہیں نہ دی جائے تو انہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر انہیں محسوس ہو کہ ان کے مالک کو کسی سے خطرہ ہے تو یہ اس کی جان لے لیتے ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا میں سترہ جانے جا چکی ہیں اور انہیں کتوں کی تیسری خطرناک ترین نسل کہا جاتا ہے اگر ان کتوں کی معصوم شکل دیکھ کر آپ انہیں اپنا پیٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے معصوم لگتے ہیں حقیقت میں اس سے دس گنا زیادہ خطرناک ہیں انہوں نے انسانوں کی بہت سی جان ہی لی ہیں انسانوں پر کتوں نے جتنے حملے کیے ہیں ان میں سیمیٹی فور پرسن تک یہ ڈاغ بریڈ انوال تھی دوہزار بیس میں اسے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین کتا قرار دے دیا گیا اور انہیں پراپر ٹریننگ دینی پڑتی ہے ان کی ہائٹ چھوٹی اور وزن یہ ان کا بہت بھاری ہوتا ہے ان کے پٹھے مضبوط اور طاقتور جبڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کتے بہت خطرناک ہوتے ہیں صرف امریکہ میں ہی پچپن لوگوں کی یہ اب تک جان لے چکے ہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناک ڈاغ بریڈ ہے اور ان کا وزن لگ بگ تیس کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی ہائٹ پچاس سنتی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ ایک لڑاکا کتوں کی بریڈ ہے انہیں شکار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس نسل کے کتوں کو معلوم ہی نہیں کہ در کیا ہوتا ہے اگر انہیں محسوس ہو کہ انہیں لڑکارہ گیا ہے تو یہ کاٹنے کے لیے چھپٹتے ہیں اگر انہیں صحیح ٹریننگ دی جائے تو اس سے اچھی کوئی ڈاغ بریڈ نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ بتائیں کہ آپ کو کون سی کتوں کی نسل پسند ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ